اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گندم کی فصل اس دفعہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر طرف سنیرہ سونا چمک رہا ہے لیکن کسان کا چہرہ جو دمکنا چاہیے تھا اس پر میوسی کی ایک دویز چادر تنی ہوئی ہے اور سبب اس کا ہمیشہ کی طرح کسان کا نظر انداز کیا جانا ہے اور ایک ایسے ملک میں جس کی دنیا میں سب سے بڑی شنافت یہ ہے کہ وہ ایک غری ملک ہے ناظرین پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر مغنی ہے اسی پہ انحصار کرتا ہے مگر یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی بزکسیتی ہے کہ اس وقت ملک کا عام کسان اور چھوٹے درجے کا ذیمیدار اس وقت خوشحالی سے بدحالی کا سفر کر رہا ہے ملک کے کسان اس وقت نظر کی حالت میں ہیں اس خرابی کی اتدا تب ہوئی جب گندم کی فصل گوئی جاری اور کسان مسلسل چیخ رہا تھا کہ فصل کی بوائی میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے ان کے ریٹس آسمان کو چھو رہے ہیں مگر ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے کسان بیجوں خاد یوریا اور سپریس میں تمام اشیاء مہنگے داموں پریدنے پر مجبور ہوئے مہنگے ڈیزل کو اپنے ٹریکٹروں اور ٹیوب ویلوں میں استعمال کیا یوریا خاد چھتیس سو روپے کے گورنمنٹ کنٹرول ریٹ کی بجائے چار ہزار آٹھ سو روپے اور ڈی اے پی گیارہ ہزار پانچ سو روپے کے کنٹرول ریٹ کی بجائے چودہ ہزار روپے کے حساب سے ان کو بیچی گئی اور جب گندم کی فصل پک کر آئی تو حکومت وقت نے جو قیمت مقرر کی وہ پچھلے سال کی قیمت یعنی تین ہزار نو سو روپے تھی لیکن ستم بلائے ستم کہ گندم کی فصل آنے سے پہلے کچھ ذرائع کے مطابق بتیس لاکھ میٹرک تن گندم باہر سے امپورٹ کر لی گئے جس کی بازگشت کل قومی سمبلی میں بھی سنی گئی اور وہاں بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے کسان طبقہ اگر خوشحال نہ رہا تو ملک بھی بدحالی اور معاشی غیر یقینی کتھائی میں گر جائے گا اس وقت صورتے لیے ہیں کہ تقریباً ستر لاکھ میٹرک تن گندم کاشت کاروں کے پاس برائے فروکتا ہے اور حکومت نے ایک اشاریہ آٹھ لاکھ میٹرک تن کا حدف مقرر کیا ہے جس کی وجہ سے کسان کی گندم مقرر کردہ ریٹ تین ہزار نو سو روپے کی بجائے تین ہزار روپے سے لے کر تین ہزار تین سو روپے تک بیچی جا رہی ہے اس کا اصل فائدہ زخیران دوز اٹھائیں گے جو تین ہزار روپے فی من گندم خرید کر تین چار ماہوں سے غائب کر کے چھے سے سات ہزار روپے فی من میں بیچیں گے اور اس سے سونا کمائیں گے کسان کو تو اس وقت باردانہ بھی نہیں میرے اور وہ اپنا اگایا ہوا سونا اولے پونے داموں بیچنے پر مدبور ہے تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ کسان طبقہ ہمارے ملک کا سب سے جفاکش اور مہنتی طبقہ ہے ان کی داد رسی کی جائے اور کم از کم حکومت ان سے مقرر کردہ نرخوں پر گندم کی خریداری کر کے اس طبقے کی حوصلہ فضائی کرے تاکہ یہ طبقہ آئندہ بھی ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا رہے اس کے ساتھ ہی عامر شہزاد کو اجازت دیجئے ناظرین ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ